دھارت تین سو ستر کو لے کر امیت شاہ نے جو سنکل پیش کیا راج سبھا میں اس میں راج سبھا میں کانگریس کی حصیتی اس وقت بڑی اسہج ہو گئی جب راج سبھا کے ایک میمبر آسام سے میمبر ہیں بھوونشور کالیتا انہوں نے استیفہ دے دیا کانگریس سے اور راج سبھا کی صدستہ سے یہ کہہ کر کہ موڈی نہروزی کے سپنوں کو پورا کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں انہوں نے کہا کانگریس تین سو ستر ہٹانے کا ورود کر کے آتمتیا کرنے پر اتار ہو ہے کون ہیں وہ سانسد یہ بھوونشور کالیتا ہیں آسام سے سانسد ہیں اور راج سبھا کے سانسد ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے وہ دیکھئے آپ آج کانگریس نے مجھے کشمیر مدی کے بارے میں بیپ جاری کرنے کو کہا ہے ان کی ہندی کمجور ہے دراصل ویپ ہوتی ہے سارے سانسدوں کے لیے جس میں کہا جاتا ہے کہ انہیں وہاں موجود رہنا ہے صدن میں کسی بھی طرح باہر نہیں رہنا ہے اور اگر نہیں رہتے ہیں ویپ جاری کرنے کے بعد تو ان پر ایکشن ہوتا ہے آگے لکھتے ہیں جبکہ سچائی ہے کہ دیش کا مجاج پوری طرح سے بدل چکا ہے اور یہ ویپ دیش کی جن بھاونہ کے خلاف ہے یعنی اس طرح سے سانسدوں کو بلانا تیش کی جن بھاونہ کے خلاف ہے وہ لکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تین سو ستر کے خلاف جانا ہٹانے کے خلاف جانا جن بھاونہ کے خلاف ہے جہاں تک آرٹیکل تین سو ستر کی بات ہے تو پنڈت نہرو نے خود اس کے ورود میں کہا تھا آرٹیکل تین سو ستر ایک دن گھستے گھستے پوری طرح سے گھش جائے گا ایک طرح سے موڈی نے پنڈت نہرو کی اسی بات کا اسی سپنے کا ایک طرح سے پورا کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں آج کی کانگریس کی وچاردھارہ سے لگتا ہے کانگریس آتمتیا کر رہی ہے اور میں اس میں کانگریس کا بھاگیدار نہیں بننا چاہتا ہوں میں اس ویپ کا پالن نہیں کروں گا اور میں کانگریس پارٹی سے اپنا استیفہ دیتا ہوں آج کی کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ حالانکہ رہول گاندی استیفہ دے چکے ادھیک سپس سے لیکن وہ انہی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آج کی کانگریس پارٹی کی لیڈرشپ آج کانگریس کو پوری طرح سے تباہ کرنے کا کام کر رہی ہے میرا ماننا ہے کہ اب اس پارٹی کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اس لئے انہوں نے اپنے ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفائل رہول گاندی کا فوٹو لگا رکھا ہے پیچھے اور انہوں نے ایک لائن کا میسیج اس پر ڈالا ہے تو یہ واقعی میں کانگریس کے لیے بڑا شرمناک واقعہ ہے کہ کیسے اتنا مہتپون بل جس پر ابھی کانگریس پارٹی ابھی پوری طرح سے اپنی رائے بھی نہیں بنا پائی اچانک آیا وہ پرستاب وہ سنکلپ اور اس پر اپنی بات رکھتی اس سے پہلے ہی جس طرح سے گلام نبی آجاد نے اس کا ویرود کیا اس کو دیکھتے ہوئے جو ویب جاری کیا گیا اس کو لے کر کانگریس کے راجسوا سدسنے استیفہ دے دیا یہ کہہ کر لیڈرشپ کانگریس کو تباہ کر رہی ہے آدمتیا کرنے پر اتار ہو ہے کانگریس تین سو ستر کا ویرود کرنا جن بھاونا کے خلاف جانا ہے تو یہ تھی بڑی خبر اس طرح کی اور کوئی خبر آتی ہے تو آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کریں گے آپ دیکھتے رہے انڈیا نیوز سبسکرائب کریں انکبر نمسکار انکبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھول